بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہوم میڈ سموسا پٹی اور رول پٹی بنانے کے لئے سے بھی ڈیڈ کب میدے سے ہم یہ جمبو سائز کے دس سے بارہ رول پٹی جو ہیں یہ بنا کے تیار کرنے والے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے آپ ان سے سموسے بنائیں یا پھر رول بنائیں اور اس کے بعد رمضان کے لئے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو بہت آسان سے سٹیپ ہیں اس ویڈیو میں تو اچھا لئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پاؤل میں میں نے ایک چلی رکھے تو اس میں ڈال دیا ڈیڈ کب کے قریب میدہ میدے کو پہلے چھان لیں گے تاکہ اس میں اگر کوئی گھٹ لی ہے تو وہ نکل جائے نہیں تو پھر بعد میں رول شیرٹ جو ہے ہماری اچھی نہیں بنے گی اچھے سے میں نے اس کو چھان لیا اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی تقریباً آدھا چائے کا چمہ سے تھوڑا سے زیادہ میں نے نمک شامل کی ہے دو سے تین چھٹکی میں نے اس میں اجوائن شامل کی ہے اجوائن حازمے کے لئے اچھی ہوتی ہے تو لازمی آپ اس میں شامل کریں گے اچھے سے پہلے میں نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد نارمل پانی سے میں نے اس کو گھون لینا ہے یہاں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں پانی شامل کرتی جاؤں گی اور اس کی ایک سموز سی ڈو تیار کر لوں گی ڈو یہاں پہ نہ تو بہت زیادہ میں نے سخت رکھنی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ڈھیلی رکھنی ہے درمیانی سی ڈو رکھنی ہے جس طریقے سے عام طور پر ہم روٹی بنانے کے لئے آٹا گھونتے ہیں تو اس کی رول شیٹ کے لئے جو ڈو تیار کرنی ہے وہ بھی سیم ایسے ہی ڈو تیار کرنی ہے اچھی سے مکیاں لگائیں گے اور اس کے بعد میں اس کے تھوڑا سا اس کے اوپر آئل لگا کے تقریباً دس منٹ کے لئے ریسپے چھوڑ دوں گی تاکہ اچھے سے یہ سیٹ ہو جائے دس منٹ کے بعد دو ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے اب ایک دفعہ پھر میں اس کو مکس کروں گی اور اس کے بعد اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لینے میں نے یہاں پہ جو رول شیٹ بنائی تھی تھوڑے سے بڑے سائز کی بنائی تھی تو ڈیڑھ کپ میدے سے میں نے دس شیٹ بنائی ہیں اگر آپ نے تھوڑے سے چھوٹے سائز کے رول بنانے ہوں تو یہ تقریباً چودہ سے سولہ رول آپ کے آرام سے بن جائیں گے تو میں یہاں پہ تھوڑے تھوڑے سے بڑے پیڑے لے لی ہوں ایک ساتھ ہی میں نے سارے پیڑے بنا کے ان کو ڈھک کے سائیڈ پر رکھ دوں گی تاکہ ان کو بھی تھوڑے سے ریسٹ مل جائے گی اور پھر ایک ساتھ بیلنے میں ہمیں جو ہے وہ بہت بار بار پیڑے نہیں بنانے پڑیں گی یہاں پہ پیڑے میں نے بنا لی ہیں پہلے میں آپ کو ایک رول شیٹ کس طریقے سے بنانی ہے وہ دکھا دوں اس کے بعد میں ایک ساتھ ہی بیل کے تو ایک ساتھ ہی کام نبٹا لوں گی تو یہاں پہ کاؤنٹر پہ تھوڑا سا خوش کاٹھا ڈسٹ کرنے کے بعد میں نے اس کی تھوڑا سا بڑا اس کو کر دینا ہے بیلن کی مدد سے اس طریقے سے اتنا اتنا میں نے اس کو بیل لیا اور اسی طریقے سے میں نے دو پیڑے مزید بیل لیا تو اب یہاں پہ نیکسٹ ٹیپ جو ہم نے کرنا ہے میں نے یہاں پہ لے لیے کوکنگ آئل اب چاہیں تو گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ایک روٹی بیلنی ہے اور اس کے اوپر برش کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے اچھے سے پورے کناروں کے ساتھ سمیت جو ہے پوری روٹی کے اوپر آئل لگانا ہے اور اس کے بعد اچھے سے خوش کاٹا جو ہے وہ اس پوری روٹی کے اوپر ڈسٹ کریں گے دوسرا پیڑا اس کے اوپر رکھنا ہے اور اس کے اوپر بھی اسی طریقے سے ہم نے آئل لگانا ہے اور خوش کاٹا ڈسٹ کرنا یہ سٹیپ لازمی آپ نے کرنا ہے اس طریقے سے بعد میں جب ہم رول شیٹ بنانے کے بعد اس طوے کے اوپر اس کو سیک لیں گے تو پھر الیدہ کرنے میں ان کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی دوسری روٹی کے اوپر رکھنے کے بعد کوکنگ آئل اور آٹا لگانا ہے اور تیسے چھوٹی اس کے اوپر تین تین روٹیاں میں نے ایک ساتھ ملا کے ان کو بھیل کے تو رول شیٹ بنانی ہے تاکہ بار بار ہمیں بھیلنا نہ پڑے اگر سنگل کوئی ہم بنا بنا کے تو رول پٹیاں بناتے رہے تو بہتر ٹائم لگے گا تو تین تین کو ہم نے اس طریقے سے اٹیج کر کے تو اس کے بعد جب بنائیں گے نا تو بہت آسانی سے اور بہت جلدی ہماری رول شیٹ جو ہیں یہ بن جائیں گی میں نے یہاں پہ تھوڑ تھوڑی سی روٹیوں کو بھیل کے کوکنگ آئل اور آٹا جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا تو ان کو تیار کر کے میں نے پیڑے بنا لی ہیں اب ایک ہی کر کے ان کو بھیل دے جائیں گے اور بھیلنے کے لیے ہم نے ہلکے ہاتھوں سے اتنا بھیل لائے کہ بلکل پتلی ہو جائے روٹی کہیں سے موٹی یا کہیں سے پتلی نہ ایک جیسی روٹی جو ہے وہ ہم نے بھیل لی ہیں اس کے بعد پہلے سے میں نے گرم ہونے چڑھا دیا تھا دوے پہ سوری چولے پہ دوا تو اب یہاں پہ گرم دوے کے اوپر ہم نے رکھنا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے جیسے ہی لگے کہ ایک سائٹ سے ہلکی سیکھی ہے اس کے بعد اس کی سائٹ چین کریں گے اور یہاں پہ ہلکا ہلکا سا میں اس کو پریس کر رہی ہوں یہاں پہ ہم نے روٹی کو پکانا ہمارا مقصد بلکل بھی نہیں ہے ہلکا سا سیکھنا ہے تاکہ جب اتنی یہ کچھی پکی سی ہو جائے بعد میں جب ہم اس کو لیدہ کریں گے تو آسانی سے یہ روٹیاں جو ہیں وہ لیدہ ہو جائیں یعنی کہ رول شیٹ جو ہیں وہ لیدہ لیدہ سے ہو جائیں تو یہ دیکھ سے اتنی دیر آپ نے پکانا ہے اس کو اب یہاں پہ میں ایک کر کے تمام رول شیٹ جو ہیں وہ میں نے اتار لی تھی اور رومال میں لپڑتی گئی ہو تاکہ یہ سوگ نہ جائیں اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو کوکنگ آئل اور لگایا تھا آٹا اس کی وجہ سے اب یہ بہت آسانی سے ایک دوسرے سے لیدہ ہو رہی ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ نے جب اس کو لیدہ کرنا ہے تو خلقی ہاتھوں کا استعمال کرنا ہے اگر آپ نے ایک دم سے کھینچے اس کو تو پھر بھٹ بھی سکتی ہے تو میں نے جتنی بھی رول شیٹ میں آئی تھی ایک بھی ضائع نہیں ہوئی اور ماشاءاللہ سے بہت ہی پرفیکٹ یہ تیار ہوئی ہیں اب یہاں پہ آپ نے رول شیٹ بنانے کے بعد رول کی طریقے سے بنانے جب بھی آپ نے مسالہ تیار کر لیا ہو فیلنگ یعنی کہ تو پھر آپ نے فیلنگ اس کے اوپر رکھنی ہے دونوں سائڈوں سے کنارے جو ہے نا اس کو تھوڑا سا فولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد رول کی شیپ دینی ہے اور انڈ پہ آپ نے آٹے کی لئی لگانی ہے اور اس طریقے سے رول آپ کا بن جائے گا اور اس کے بعد سموسا اگر آپ نے بنانا ہو تو سموسا بھی بہت آسانی سے بن جائے گا پہلے آپ نے روٹی کو درمیان میں سے فولڈ کرنا ہے اس کے بعد اس کے جو کنارے ہیں ان کو کاٹنا ہے اور سموسا جو ہے یہاں پہ آپ نے اس طریقے سے جب آپ اس کو فولڈ کریں گے نا ڈبل کریں گے روٹی کو تو ڈائریکٹ آپ کے جو ہے وہ شیپ بن جائے گی دو سموسے ایک رول پٹی سے دو سموسے جو ہیں وہ آپ کے آرام سے بن جائیں گے کناروں کو کاٹنا ہے اور کنارے بھی آپ کے ضائع بالکل نہیں ہوں گی ان کو آپ پاپڑی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اس کا ایک سرہ اٹھا کے تو دوسری سائڈ پہ لے کے آنا ہے اور اس کے بعد دوسری سائڈ سے اوپر والی سائڈ پہ آپ نے اس کو جب شیپ دیں گے نا تو یہ ڈائریکٹ سموسے کی شیپ بن جائے گی بہت اچھی سی تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس کو فولڈ کرنا ہے اور ٹکونی شیپ دینی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر اس کو کھولنا ہے ایک پاکٹ بن جائے گی اس میں آپ نے فیلنگ ٹھالنی ہے اور اوپر والا جو لاش والا جو سرہ اس کو اندر اٹیج کر کے تو لے لگانی ہے اور آپ کا بہت ہی پرفیکٹ لی سموسہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے تیار ہو جائے گا تو یہ اچھے سے آپ سیل کر لیں گے تو بہت آسانی سے آپ کا جو ہے وہ سموسہ بن جائے گا اور یہاں بھی ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سموسے اور رول کے لیے جو شیٹ ہے یہ بہت ہی آسانی سے بن گئی ہے اور اس طریقے سے آپ گھر میں شیٹ بنا کے بہت سارے پیسوں کی بجت بھی کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ نے فیلنگ تیار کی ہو تو آپ اس طریقے اسے سموسے اور رول کی شیٹ بنائیں بنانے کے بعد ان کو فریز کر دیں تو آپ کی مہینوں تک یہ شیٹ حراب نہیں ہونے پائیں گی شرط یہ کہ آپ نے ان کو فریزر پر رکھا ہو تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے بہت قائم آئے گی ویڈیو کو لائک شیٹ ضرور کریے گا اللہ حافظ